مائنڈ اور باڈی اس کا تعلق ویل پاور سے بہت زیادہ ہے ویل پاور ہر انسان میں ایک ریزروائر موجود ہے کوئی بھی بندہ ایک لیم نہیں کر سکتا کہ جی میری ویل پاور ہے نہیں اس چیز کو چھوڑنے میں ویل پاور بالکل موجود ہوتی ہے لیکن وہ کم ہو جاتی ہے جیسے ایک گلاس ہے پانی کا وہ جب خالی ہو جاتا ہے تو بس اب اس کو فل کرنا پڑے گا تو اس ریزروائر کو یہ جو ٹینکی ہے ویل پاور کی ہمارے دماغ کے اندر اس کو بھی فل کرنا پڑتا ہے اس کو فل کیسے کرنا پڑتا ہے دیکھیں خیالات کو کنٹرول کرنا نیگٹیوٹی کو کنٹرول کرنا گناہوں کی خواہش کو کنٹرول کرنا یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یہ جی آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں تو پہلے انسٹنٹ پہ جب آپ کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو تو ہو سکتا ہے آپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے آپ کو بہت زیادہ طاقت کے ساتھ جستجو کے ساتھ یہ چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں لیکن انکریڈبلی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جب یہ عادت بن رہی ہے آپ کی کنٹرول کرنا تو آپ میں ایک عجیب سی پاور آ رہی ہے اور اس پاور کو آپ انجوائی کرنے لگیں گے یہ اسی طرح ہے جیسے میں جم جاتا ہوں اور پہلے دن کھلیاں پڑ جاتی ہیں اب میں ڈر کے گھر بیٹھ جاؤں کہ جی میں نے تو جم کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو کھلیاں پڑ گئی ہوئی ہیں لیکن جو ریگولر جائے گا اٹھاتا جائے گا ڈمبلز اس کی سٹرنٹھ بیلڈ ہوگی مسل بیلڈ ہوگا دو کیجی کی جگہ چار اٹھائے گا پھر دس اٹھائے گا پھر آگے سو آن این سو فورٹ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بہت ہیلتی فیل کرے گا اور بہت آپ کہہ لیجئے سٹرنٹھ فیل کرے گا تو سیم گوز فور ویل پاور اپنی ویل پاور کو بیلڈ کریں گناہ سول کو ویک کرتے ہیں ویل پاور کو توڑتے ہیں سیلف اسٹیم کو کم کرتے ہیں کانفیڈنس کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کاؤٹر کیسے کرنا ہے اوویسلی کچھ ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے کچھ ایسی روٹین اڈاپٹ کر کے کہ اس میں آپ کی ویل پاور بھی بیلڈ ہو رہی ہے اور سپیرچول ریزروائر بھی بیلڈ ہو رہا ہے روحانیت جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے ربی فصل اللہ فلاح پا گیا وہ انسان اللہ نے فلاح ڈسکرائب کر دیا جس نے تذکیہ کیا نمبر ون جس نے تذکیہ کیا نمبر ٹو جس نے ذکر کی اور نماز قائم کی یہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو تذکیہ کا تعلق ویل پاور سے بھی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اپنے آپ سے سوال کریں اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں ڈسپلن میں آئیں ڈسپلن سے کوئی چیز کرنا تو شروع کریں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سبر کیسے آئے گا اللہ کے نبی نے کہا سبر سبر کرنے سے آتا ہے اور کیا سجیشن ہے ایک بندہ سبرکاری نہیں رہا تو سبر آئے گا کیسے اس میں ایک بندہ اٹھی نہیں رہا تو اس کو کون اٹھائے گا ایسی گیترنگز میں بیٹھنا جہاں روحانیت آپ حاصل کریں جیسے صحابہ اکثر آپس میں ایک دوسرے وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دیں شاید کہ ہمارا کوئی ایمان بڑھ جائے تو ایسی جگہوں پہ آنا اور یہ جگہیں بہت ہیں پاکستان میں آپ کی مسجد وہ جگہ ہو سکتی ہے تو اس پہ بھی یہ نہ کہیں کہ مجھ میں موٹیویشن نہیں وہاں جانے کی یہی تو شیطانی وسوس ہے آفس میں جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے یونیورسٹی جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے آ جاتی ہے کیونکہ کرنا ہے برین کو ریڈی کیا ہے ہم نے کہ جی کرنا ہے یہ کام تو برین کو نماز کے لئے ریڈی نہیں کیا جا سکتا مسجد جانے کے لئے ریڈی نہیں کیا جا سکتا بالکل کیا جا سکتا ہے اسی لئے تو سوال ہوگا اگر ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو قیامت والے دن حساب کس چیز کا تھا اسی کا تو حساب تھا کہ تمہیں میں نے ویل پاور بھی دی ہوئی تھی تمہیں میں نے کنٹرول بھی دیا ہوا تھا تو تم نے کتنا ٹائم دین پڑھنے میں لگایا کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنی روٹین ٹھیک کرنے میں کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنے آپ کو اس چیز میں قائم رکھنے کے لئے ڈسپلن رکھنے کے لئے سو آن اینڈ سو فورٹ تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں سمپل میتز کا فارمولا ویل پاور کو گروہ کریں روحانیت کو گروہ کریں یہ ساری جیزیں ڈی موٹیویشن کوگنیٹیو ڈسٹورشن کام ہوتی جائیں گی کیونکہ روح مضبوط ہو جائیں